السلام علیکم میرا نام ہے زویا اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تربوس کے چلکوں سے ایک ایسی ریسیپی جسے آپ کھائیں گے تو پھر بولنے پر مشبور ہو جائیں گے کہ واؤ اس سے اچھا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا آج ہم تربوس کے چلکوں سے بنانے جا رہے ہیں جیلی جسے آپ کہہ سکتے ہیں اشرفیاں یا بھی ٹوٹی فروٹی جو چاہیں آپ اسے نام دے سکتے ہیں لیکن یہ کھانے میں بہت مزیدار ہے اور آپ اسے بہت ساری چیزوں میں شامل کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے اوپر والا چلکہ اور اس کا جو ریڈ پارٹ ہے وہ ریموف کر لیا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے تمام تربوس کے چلکوں کی کٹنگ کر لینی ہے تو یہاں پر ہم نے ان کو کٹ کر لیا ہے اب ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا ہے اور وہ کچھ اس طرح سے ہم کریں گے اس کو سنٹر سے کٹ لیتے ہیں اور تقریباً اتنا چھوٹا پارٹ ہمیں اس کا چاہیے اسی طرح سے ہم ساری کٹنگ کر لیں گے اب یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہم نے کر لی ہیں آپ چاہے تو اس سے بڑا بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنا سائز بیسٹ ہے اب ان کیوبز کو ہم نے اوبا لینا ہے یہاں میں نے کھلا پانی استعمال کیا ہے اور ان کیوبز کو اب ہم نے اس پتیلی میں ڈال لینا ہے اس کے بعد اس کو کھ کرنا ہے آپ نے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے یہاں پر یہ کیوبز وائٹ ہیں لیکن جیسے یہ کھ ہو جائیں گے تو یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گے اس کو تھاپ کر ہم نے اوبالنا ہے اور یہاں پر بیس سے پچیس منٹ کے بعد جب ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں چھانی کی مدد سے میں اس کو نکال لیتی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ کیوبز ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ہیں جب اس طرح کی کنڈیشن میں آ جائیں تو آپ نے تمام کیوبز کو پلیٹ میں نکال لینا ہے ان کیوبز کو جب ہم نے پانی میں اوبال لیا ہے تو اب ایک سٹپ ہم نے اور کرنا ہے اب ہم نے اسے چینی کے ساتھ کک کرنا ہے تو کچھ اس طرح سے ہم نے ایک کپ پانی شامل کرنا ہے اور اس میں ایک کپ چینی کا شامل کرنا ہے مطلب کے مقدار آپ کی برابر ہونی جائیے جیسے ہی چینی اچھے سے گھل جائے گی تو اب آپ یا تو کوئی بھی ایسنس استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ الائچیاں استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو چھوٹی الائچیاں اس طرح سے کھول کر اس میں شامل کر دی ہیں تو آپ کوئی ایسنس یا الائچی ضرور شامل کریں اور اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ گلاب کا ارک استعمال کر سکتے ہیں اس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی چینی اچھے سے گھل چکی ہے اب ہم اسے شامل کر دیتے ہیں اپنے کیوبز کو اس شیرے میں اب اس شیرے میں آپ کو بہت زیادہ گک نہیں کرنا ہے صرف دس سے پندرہ منٹ اور جیسے ہی شیرہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا پک کر تو ہم نے ان کو پلیٹ میں نکال لینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں شیرہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے اب ہم انہیں پانچ حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں لیکن شیرہ آپ نے ساتھ ہی شامل کرنا ہے یہاں پر میں فود کلر استعمال کر رہی ہوں لیکن آپ پاؤڈر والے بھی فود کلر استعمال کر سکتے ہیں جو ہم عمومی گھر میں زردہ بناتے ہیں تب شامل کرتے ہیں اب میرے پاس یہاں پر پانچ کلر موجود تھے تو میں نے پانچ کلر میں یہ ٹوٹی فروٹی بنائی ہے سارے کلر اس میں شامل کر لیتے ہیں کلر تھوڑا گہرا رکھیں تاکہ اچھا کلر آ سکے اب یہ دیکھیں یہاں پر اینڈ میں میرے پاس پاؤڈر کلر بھی موجود تھا تو صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ کلر دونوں سے ہی بہت اچھے آئیں گے تو میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب میں نے اس کو تقریبا چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھا ہے اور یہ دیکھیں اچھے سے کلر اس میں آ گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہماری جیلیز وہ بن کر تیار ہو گئی ہے بازار کی جیلیز اور بازار کی ٹوٹی فروٹی سے یہ ہزار گناہ بہتر ہے اپنے ہاتھوں سے اور اپنے سامنے بنائیوی چیز کی تو بات ہی کچھ اور ہے آپ اسے فرش میں تقریبا ہفتے سے دس دن تک آرام سے سٹور کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ انہیں لمبے عرصے تک سٹور کیا جائے تو آپ نے اسے تین سے چار دن کے لیے کسی بھی ٹوکری میں آپ نے اس طرح سے پھیلا کر رکھ دینا ہے اس طرح سے تاکہ جو ایکسٹرا پانی ہے وہ نکلتا رہے اور تین سے چار دن کے بعد یہ ٹوٹی فروٹی کافی شرنگ ہو جائے گی لیکن آپ اسے آئس کریم میں یا کسی بھی چیز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ریزرٹس بھی دکھا دیتی ہوں کہ کچھ اس طرح سے ہماری رنگا رنگ ٹوٹی فروٹی سٹور ہونے کے لیے تیار ہے تو آپ اسے ایک سے دو مہینے تک آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے میٹھوں کی رونک کو بڑھا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ہیں آج کے لیے اتنا ہی تھا میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ بہت جلد ملتی ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ